لیشن چاہیے اور ایک ساشے آپ کو بلیش کا چاہیے ایک حالی آپ باول میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں ایک سے دو چھوٹے چمچ آپ میں دودھ شامل کرنا ہے میں چہرے کے لیے بنا رہے ہیں تو اب آدھا چمچ بلیش پاوڑر شامل کر لیں کیونکہ چہرے کی سکن سنسٹیب ہوتی ہے اگر ہاتھ اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک چمچ بھی بلیش پاوڑر استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں آپ اس کو اتنا مکس کریں کہ بلیش کے جو دانے ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں میں پاس یہ بلیش کے دانے اچھے سے گھل گئے ہیں اب میں اس میں بلیش شامل کروں گی بلیش آپ کوئی بھی استعمال کر لیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور چند قطرے آپ کا سیٹنگ لوشن کے اس میں ڈال لیں ان ساری جزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بلیش تیار ہو جائے گی ہماری بلیش ہماری اچھے سے مکس ہو کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کبھی اب اس کو صاف برش کی مدد سے آپ چہرے پر اپلائی کر لیں میں یہاں آپ کو ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ میں نے دس منٹ کا ٹائم دے دی ہے تھا اپنی بلیش کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس منٹ کے بعد خوشک ہو گئی تھی اور ہلکا سا آپ دودھ یا پانی لگائیں ہاتھ کو اور اس بلیش کو اپنے ہاتھ پر ہلکا سا مساج کرتے جائیں بلیش کو دس منٹ ٹائم دینے کے بعد میں نے اس کا مساج کیا ہاتھ پر تاکہ اچھے سے زردہ میں حاصل ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اپنے ہینڈ واش کر لیئے فرق آپ کے سامنے ہے کہ دوس کے ساتھ بلیش کا ہمیں روٹنی سے کوئی زیادہ ریزرٹ ملتا ہے اور دوسرا نہ تو ہمیں بلیش کی سمیل آتی ہے نہ اس کی کسی سے کوئی جلن ہوتی ہے بہت اچھا اس کا ریزرٹ ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ سبھی دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ